اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا بکرائید سپیشل پشاوری چپلی کواب کی ریسپی جس کو ہم بنانے والے ہیں ایک دم پرفیکٹ طریقے سے جس سے کواب نہ تو ٹوٹیں گے نہ ہی فٹ اگر آپ کے کواب ٹوٹ جاتے ہیں فٹ جاتے ہیں تو اس ریسپی کو فالو کر کے آپ ایک دم پرفیکٹ کواب بنا سکتے ہیں چپلی کواب بنانے کے لئے ہم نے پانچ سو گرام اٹن کا کیمہ لیا ہے ٹوینٹی گرام فیٹ ایڈ کر دی ہے وہ مرتبہ کیمہ والی مشین سے نکلوا لی ہے پہلے گوش کو دو سے تین گھنڈے چھنے میں رکھ دیں گے تاکہ کیمہ بالکل خوشک اور ڈرائی ہونا چاہیے اگر آپ کے کیمہ میں پانی ہوگا تو کواب ٹوٹنے اور فٹنے کا ڈر رہتا ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم سپائسز ایڈ کریں گے ون ایڈ ہاف سپون ساٹھ ایڈ کر دیں گے ون سپون کرش چلی ایڈ کر دیں گے ون ایڈ ہاف سپون ہلدی ایڈ کر دیں گے ون سپون لیس کرش کی اوہ ایجبین ایڈ کر دیں گے ون سپون اناردانہ ایڈ کر دیں گے یہ تقریباً فور سپون بنتے ہیں چھوٹے اور اب یہاں پہ ٹوینٹی گرام مکئی کا اٹا ایڈ کریں گے اس سے کواب کی بینڈنگ جو ہے بہت ہی اچھی ہوتی ہے ون سپون کرش کی اوہ ازیرہ ایڈ کر دیں گے ون سپون چوپ کی ہی گرین چلی ایڈ کر دیں گے اور دو پیس ٹوماٹر سکن لیس کر کے اس کا سیٹ جو ہے نکال لینا ہے سکن ایڈ کریں گے چاپ کر کے ایک پیس پیاس چاپ کر کے ایڈ کر دیں گے آپ چاہے ہیں تو قدو کش بھی کر سکتے ہیں ون سپون فریش کرینڈر چاپ کر کے ایڈ کر دیں گے ون سپون جینجر گارلک پیسٹ ایڈ کر دیں گے کیمے کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ ہمارے سپائسز پروپر طریقے سے مکس ہو جائیں اب یہاں پہ کیمے کو اچھے طریقے سے مکس لیں گے اتنا ہی اچھا ریزالٹ آئے گا جب آپ کواب فرائی کریں گے اور کواب کی بہت ہی اچھی بینڈنگ ہوگی اب لاست میں میٹھا سوڈا ایڈ کر دیں گے آفٹی سپولیس اس سے بہت ہی سوفٹ اور مزیدار کواب بنتے ہیں اب یہاں پہ فرائی کیا ہوا انڈا ایڈ کر دیں گے آپ چاہے ہیں تو کچھا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بعد میں چپلی کواب میں تھوڑی سی سمیلس ہی رہ جاتی ہے کچھے انڈے کی کیمے کے اندر انڈے کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ کیمہ جو ہے ہمارا چپلی کواب کا ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہاتھ کو تھوڑا سا گیلہ کر لیں گے تاکہ چپلی کواب کا کیمہ ہاتھ کے ساتھ نہ چپ اب یہاں پہ ہاتھ کی مدد سے ایک جیسا کیمہ اٹھائیں گے اور ہتھیلی کی مدد سے چپلی کواب کی طرح شیپ دیں گے اسی طرح سے سب کواب کی شیپ بنا لیں گے اور بری کٹنگ میں کٹا ہوا ٹوماتو کا سلائس اوبا رکھ دیں گے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور فرینڈز اور فیملی میں لازمی شیئر کر دیجئے گا سب چپلی کواب اسی طریقے سے بناتے جائیں گے آپ چاہیں تو نانسٹک فرائی پین وغیرہ میں بھی فرائی کر سکتے ہیں سلو ایڈ پہ دو منٹ کوک کریں گے فلیم کو بلکل سلو رکھنا ہے تاکہ کواب ہمارے اندر سے کچھے نہ رہا جائیں اگر آپ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آپ کی طرف سے ہمیں انام ہوتا ہے آپ یہاں پہ سب کوابوں کی سیڈیں موگ کر لیں گے کچھ لوگ پس ملت وقت ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ موگ کرنی ہے آپ چاہیں تو چپلی کواب ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں شیلو فرائی کر رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لوگ کا ہے تھوڑے سے شرنک ہوں گے کواب کیونکہ ہم نے بڑے سیز میں بنائے ہیں جب کواب فرائی ہوتے ہیں تو تھوڑے سے شرنک ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ اچھے سے فرائی کر لیے ہیں تھوڑا سا ہم نے پتلا بنایا تھا تاکہ اندر تک خوک ہو جائیں یا پھر جتنا ٹائم لیتے ہیں ساتھ سے آٹھ منٹ آپ نے اچھے سے فرائی کر لینے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزدار خوشبو آ رہی ہے اور دیکھنے سے بھی بہت ہی مزدار لگ رہے ہیں آپ بھی گھر پر لازمی ٹرائی کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی اب یہاں پہ چپلی کواب کو اسٹین کر لیں گے تاکہ کواب کا آئل جو ہے بلکل ریڈیوز ہو جائے اور ایک خوبصورت سی پلیٹ میں نکالتے جائیں گے سارے چپلی کواب جو ہے اسی طریقے سے ہم لوگ نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لوک آیا ہے اب یہاں پہ ایک خوبصورت سی پلیٹر میں ہم نے چپلی کواب کی گانشن کر دی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور مزدار لگ رہے ہیں ابھی ہم توڑ کے چیک کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے سوفٹ اور مزدار بنے اور اب یہاں پہ ایک سپیشل چڈنی جو ہم نے املی اور منٹ کی بنائی ہے اس کے ساتھ لگا کے کھائیں گے ریسپی اب جب بھی ٹرائی کریں ہمیں کمیٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی